اسلام علیکم ناظرین خوش آمدیج ایک دفعہ پھر سے ملک ریویو میں گائز ابھی ہم بات کریں گے تیرے بین ٹرامے کے بارے میں اور اس کی سٹار کاسٹنگ کے بارے میں سو گائز اگر آپ اس سے پہلے میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور برائیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیو سے نیو اپڈیٹ ملتی رہے گائز بات کرتے ہیں رائٹر کی نورا مخدوم اس ڈرامے کی رائٹر ہیں اور بات کریں ڈریکٹر کی تو اس ڈریکٹر اس ڈرامے کے ہیں سراج الحق پرڈیوسر عبداللہ خنوانی ہے اور ان کے ساتھ ہیں اسد قریشی پرڈکشن ہاؤس اس کا سیمتس کا انٹرٹینمنٹ ہے اور گائز اس کی چوہن نمبر قسط آنے والی ہے اور اس سے پہلے آپ کو اس قسط کارڈ کاسٹنگ کے بارے میں بتائیں یمنہ زیدی ایزے میرب وہاہ جلی ایزے مرتسیم بشرا انساری ایزے سلمہ سحیل سمیر ایزے انور سمیمہ فاروق ایزے حیاء ہیرہ سمرو ایزے مریم فائزا ایزے انیلا فرحان علی آغا ایزے وقاس سیمی پاشا ایزے سبرہ محمود اسلم ایزے ملک مکتیار وحید آغا یہ اس کی سٹار کاسٹنگ ہے اور بتاتا چلوں کہ سٹار کاسٹنگ کے علاوہ اس ٹرامے کی جو پرومو ہے اس پرومو میں دکھایا جا رہا ہے مرتسیم کی والدہ اس سے پوچھتی ہے کیا تم اب بھی میرم سے محبت کرتے ہو مرتسیم کہتا ہے محبت مجھے اب بھی اس سے ہے اور میں کبھی اسے بڑا نہیں سکتا تو مرتسیم کا نوکر ایک دفعہ اس سے پوچھتا ہے کہ اگر آپ کو میرم مل گئی تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے مرتسیم اسے کہتا ہے میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہنا بات اپنے پاس رکھ لوں گا اسے محبت کرتا ہوں اتنی کہ میں اس سے کچھ کہا بھی نہیں سکتا اس لیے کیونکہ میں اس کے علاوہ کسی کو چاہی نہیں سکتا اور صرف اسی سے محبت کرتا ہوں اور محبت میں صرف ایک ہی انجام ہوتا ہے یا دکھ جی بھر کے ملتا ہے یا سکھ جی بھر کے ملتا ہے سو گائز اس کے علاوہ اور مرتسیم بہت زیادہ رونے لگے اور دل کو پریشانی کے اثار دینے لگے سو گائز سبسکرائب کریں ایڈ بیل آئیکن کے برن کو پریش کریں